اسلام علیکم ایوریون دل نادان کا جو ہے نیو پروم آ چکر ہم لوگوں نے دیکھا کہ نایاب جس کو اتنا معصوم اور سادہ دکھایا گیا ہے اس کے سانوے جہنے یہ ہاؤس ہیل پر جو بھی گھر کی جو ملازم ہے وہ اتنا اپنے آپ کو بچارہ شو کراتی ہیں اس کو رو رو کے دکھاتی ہیں اور اس کو جو ہے ایموشنلی بلیک میل کرتی ہیں کہ پلیز میری مدد کیجئے میری بیٹی کی طبیعت نہیں ٹھیک مجھے پیسوں کے ضرورت ہے کچھ بھی جانتے بوچھتے بغیر جو ان کی باتوں کا یقین کر لی اور ان کو جہاں پیسے پکڑا بھی دیئے زاویار کے ہاتھوں سے لیکن اب جو ہے نا ہاؤس ہیل پر وہ پتہ کیا کریں گی وہ اتنی زیادہ چلاک اور بری اور ویلن دکھائی ہوئی ہیں کہ وہ جو بھی انہوں نے پیسے جلیے تھے وہ سارا کا سارا الزام جو ہے نایاب پر ڈال دیں گی اور کہیں گی کہ ہاں انہوں نے زاویار بھائی سے پیسے تو لیے تھے لیکن انہوں نے مجھے نہیں دیئے انہوں نے اپنے گھر بجوا دیئے اور جب یہ ساری سچویشن ایسی بنا دیں گی ہاؤس ہیل پر تو پھر جو ہے نایاب سے بتتمیزے کرے گی اس کی نند اور زیادہ سی بات ہے ان سب کو تو ویسے موقع جائے نایاب کے اوپر بتتمیزی کرنے کا نایاب کے اوپر الزام لگانے کا اس کو چھوٹا ثابت کرنے کا اور جو بھی ہے نایاب کی نند وہ جو ہے نا اس کو برا بلا بولے گی ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے نا کہے گی کہ تم اپنے گھر کو گھر والوں کو پیسے بجھواتے ہیں زاویار بھائی سے لے گے نایاب جو ہے نا اس کو بہت گصہ آئے گا کیونکہ آل ریڈی ہی اس کو ہاؤس ہیل پر پر اتنا گصہ ہے کیونکہ انہوں نے اس نے بچاری ہاؤس ہیل پر اس کی اتنی مدد کی اور اب جو ہے جب وہ یہ سنتی ہے کہ ہاؤس ہیل پر کتنا نا شکریں ہیں اور ان کی حقیقت اس کے سامنے آتی ہے نایاب کے سامنے اس کو دھراتے ہیں اس کو دھمکاتے ہیں اسی سے بتتمیزی کر رہے ہوتے ہیں ہاؤس ہیل پر ہو کے جو ہے گھر کی مالکہ مطلب گھر کی بہو سے ہی بتتمیزی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے نایاب آپ کو آلیڈی اتنا گصہ آتا ہے اور جب اس کے سامنے اس کی نند یہ بولے گی کہ آپ اپنی فیملی کو پیسے بجھواتے ہیں تو اس کو اور زیادہ گصہ آ جائے گا ویسے بھی جو ہے اس کے اندر آلیڈی اتنی فرسٹریشن بھری ہے زاویار اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا زاویار اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے اس کی انسلٹ کرتا رہتا ہے جب اس کا دل کرتا ہے بتتمیزی کر دیتا ہے اس کے بعد جو بھی باقی گھر والے زاویار کے وہ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو نایاب کے پڑھنا نایاب کے اندر پہلی اتنا گصہ ہے اور اب جو ہے نایاب کے باہر آئے گا وہ جو ہے اس کی اور نند کی جو ہے نایاب کی نند ان دونوں کی جو ہے نایاب لڑائی ہوگی لیکن جو بھی ہیں نایاب کی مدر انلاؤ ان کو تو بہانہ چاہیے تھا ریزن چاہیے تھا نایاب کے پر روپ ڈالنے کی تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ سب کے سامنے ہاؤس ہیلپریس کے سامنے پورے گھر والوں کے سامنے جو ہے نایاب کو زور سے تھپڑ مار دینا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے نایاب کے پر جو تھپڑ والی جو بات ہے نا آج کل ہم نے دراماز میں یہ بھی دیکھا ہے کہ تھپڑوں کو بہت زیادہ نارملائز کر دیا گیا چاہے وہ شوہر مارے مدر انلاؤ مارے کوئی بیمارے تھپڑ بہت زیادہ نارملائز کر دیا گئے ہیں لیکن جو بھی ہے نایاب کا برہنہ بنتا ہی نہیں ہے اس گھر میں اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے فلحال یہاں سے چلی جائے اور جو بھی ہے زاویار اس کو جو ہے نا تھوڑا سا بتائے کہ بھئی میں جو ہونا ایسے نہیں رہ سکتی سوری جو بھی ہے آپ میرا کوئی الگ بندوبست کریں مجھے ایسے الگ گھر لے کے دیں لیکن جو بھی ہے نایاب مجھے بتائے ہنڈر پرسنٹ وہ جو ہے نا یہ سب نہیں کرے گی اور وہ زاویار کو یہ کہے گی کہ آہاں سوری میری یہ گلتی تھی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور زاویار سے جو ہے معافی مانگے گی اور زاویار اتنا غصے کا تیز دکھایا گیا ہے کہ وہ کہے گا کہ جو میرے گھر والے سے معافی مانگیا ہو فلحال جو ہے ڈرامی کی نا سٹوری ایسی ہی ہے دوسرا جو ہے نا مجھے اس ڈرامی میں سب سے فیورٹ کریکٹر لگتا ہے اس کے دیور کا کیونکہ دیوبی نیاب کو تھپڑ پڑا تھا نا وہ بات کھل کی جب آتے ہیں زاویار دوی دیور کے سامنے زاویار اتنا زیادہ غصے والا دکھایا ہوا ہے انگر ریشیوز والا انسان اور جب اس کو یہ بتا چلتا ہے کہ اس کی بیوی کو تھپڑ مارا اس کی امی نے تو چھنہ کاکا بن جاتا اور کوئی ریاکشنیں دکھاتا مجھے جو ہے اس طرح زاویار پر بھی بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے فلحال جو ہے ڈرامی کی سٹوری جو ہے تھوڑی انٹرسنگ ہو گئی ہے لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا خدا حافظ